نمشکر دوستو آپ آئیے اس کے کرنٹ افیرز کے کریش کورس میں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے دوستو یہ جو کریش کورس کی سیریز ہم چلا رہے ہیں یہ یو پی ایسی پریلمس یو پی پی سی ایس کے پریلمس اور جتنے بھی سٹیٹ پی سی ایس اور کرنٹ افیرز آپ کا جہاں جہاں جس جس اگزام میں یوز ہوتا ہے ان سبھی کے لئے بہت ہی مہتوپن ہونے والی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت سے مہتوپن ٹاپکس پہ بات کریں گے سو فرنس آج کے امپورٹن ٹاپکس میں سب سے پہلے ہم نے امپورٹن ٹاپکس میں جوڑا ہے آنسر رائٹنگ ٹپس کو کیونکہ بہت سے بچے یہ ڈیمان کر رہے تھے کہ آنسر رائٹنگ ٹپس کو انکلوٹ کیا جائے کچھ فیکس ہم آپ کو دیں اس کے علاوہ کسٹیٹوشنل بینچ کی بات ہوگی سکھی کی بات ہوگی آئی ای پی کی بات ہوگی سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ ٹول ہم بات کریں گے سینٹر پولیشن کنٹرول بورٹ اس کے علاوہ انڈو بانگلہ دیش ریلیشن یہ مینز کا ٹاپک ہے مگر اس سے ریلیٹڈ کچھ پریلیمز کے فیکچول کوشنز تیستہ ریورڈ اور بہت ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے گرین بونس کے بارے میں جانیں گے اس کے علاوہ ریلیونس آف گاندھی یہ مینز کا ایک فارڈر پوائنٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پریلیمز کے ساتھ آپ کے لئے رکھا ہوا ہے تو دوستو یہاں پہ ایک بہت ہی پیاری سی بات لکھی گئی ہے کہ دریمز آر دوز ویچ دیڈنٹ ہیو ٹائم تو ٹھنک آباوٹ دیورنگ دے دیکھیں یہاں پہ بہت پیاری سی بات لکھی گئی ہے کہ دریم وہ تھوٹس نہیں ہیں جو کی جن کے بارے میں آپ کیول دن میں سوچتے ہو تو دوستو اس پیاری سی بات کو ایک اینونمس آتھر نے کہا ہے بٹ اس کو آپ اپنے جیون میں بھی اتار سکتے ہیں اور UPSC کی جرنی میں یہ آپ کے لئے بہت ہی ہی ہیلپفول ثابت ہو سکتی ہے تو دوستو آج کی جو آنسر رائٹنگ ٹپس ہیں ان سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہم کریں گے سب سے پہلے دیکھئے آپ کو جو دھیان میں رکھنا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز آپ کو یاد ہونے چاہیے اس کے علاوہ دوستو پری ایمبرز فنڈیمنٹل رائٹ ڈی پی ایس پی اور فنڈیمنٹل ڈیوٹیز ان کو اپنے آنسرز میں آپ جگہ جگہ کوٹ کی گئے اب جیسے سپریم کوٹ کی ججمنٹ اور ہائی کوٹ کی ججمنٹ اب جب بھی بات آئے جنڈر انیکویلٹی کی تو سبریمالہ ججمنٹ کو آپ کوٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سابانو کیس آپ کوٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ lgptq کے اوپر جو ابھی ججمنٹ آئی تھی تو آپ ان کو بھی کوٹ کر سکتے ہیں اب دیکھئے ریپورٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو نیشنل اور انٹرنیشنل ریپورٹ کے بارے میں دوستو پتا ہونا چاہیے اس کے علاوہ دیکھئے بہت سے انڈیکسز نکلتے رہتے ہیں دوستو آپ کو وہ سبھی انڈیکسز کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانکاری ہونی چاہیے جیسے کی global competitiveness انڈیکس میں جیسے بھارت کی رینکنگ میں جو ہے بھلے ہی صدھار ہو رہا ہو مگر ان یہ چیزوں میں جو ہے بھارت کی جو global economy کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان میں نشطی طور پر گراوٹ آ رہی ہے چاہے human development انڈیکس کی بات ہو یا پھر کوئی اور انڈیکس کی تو منسٹری کی official reports کو آپ کو پڑھتے رہنا ہے تو اس کو لے کے آپ آئیے ساپ کے لئے منسٹری کی reports کی ایک الگ سے ویڈیو بنا رہا ہے تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھ لیجئے گا اس کے علاوہ international organizations کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ RC کی report کی summary ہم جلد ہی آپ کے لئے لہ رہے ہیں دوستو تو آپ انہیں دیکھ لیجئے گا یہ mains کے perspective سے آپ کے کافی اچھی ہوگی اس کے علاوہ famous personality دیکھئے ہماری جو current affairs crash course ہے اس میں ہم رو جانا یا پھر ہر دوسری ویڈیو میں جو ہے آپ کے لئے ایک famous personality discuss کرتے ہیں جیسے کہ آج کی personality ہے مہاتما گادی تو دوستو sustainable development goal ہم پچھلی ویڈیو میں بھی discuss کر چکے ہیں پر ایک بار پھر سے آپ کی revision کے لئے آج یہ slide insert کی گئی ہے تو دیکھئے سب سے پہلا sustainable goal ہے no poverty دوسرا ہے zero hunger تیسرا ہے good health and well being چوتھا ہے quality education پانچوہ gender equality چھٹا clean water and sanitation ساتوہ affordable and clean energy آٹھوہ decent work and economic growth نوہ industry innovation and infrastructure دسوہ reduce inequality اس کے علاوہ 11 ہے sustainable cities and communities اس کے علاوہ 12 ہو جاتا ہے دوسطو responsible consumption and production اور 13 ہے climate action 14 ہے life below water 15 life on land اس کے علاوہ 16 goal ہو جاتا ہے دوسطو peace justice and strong institution اس کے علاوہ 17 دوسطو ہو جاتا ہے partnership for all goals تو دوسطو یہ 17 کے 17 goals آپ الگ الگ پرسپیکٹیو میں جو ہے coat کر سکتے ہیں جیسے کی آپ sustainable development goal کی جب ہم بات کریں دوسطو تو sustainable development goal جیسے کی sustainable development goal کی جب ہم بات کریں دوسطو تو جیرو 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 نو poverty کی جب بات ہو تو آپ coat کر سکتے ہیں sustainable development goal number one اس کے علاوہ zero hunger کی مطلب hunger سے related کوئی بھی answer میں کو coat کر سکتے ہیں gender inequality کی بات ہو تو SDG number five aims to have gender equality that is zero gender neutrality تو دوسطو آپ اس طریقے سے answer writing کو اپنے effective بنا سکتے ہیں تو دوسطو آج جو پہلا topic ہے وہ constitutional bench تو دیکھئے supreme court نے کیا ہوا ہے دوسطو permanent constitutional bench کو set up کیا جا رہا ہے تو supreme court نے constitutional framers کا idea ہے کہ five judges کی constitutional bench ہے وہ پورے سال constitutional question کو interpret کرے گی تو article 143 اس کے لئے یہ کہتا ہے کہ جو judges ہیں ان کو cases کو سننا پڑے گا having the law means substantial question of the law as to interpretation of the constitution اس کے علاوہ article 143 جو ہے وہ اس سے بھی دیکھیں سپری مالا case آدھار case adultry case dc وادوا case kishwan nand bharati case etc جتنی بھی چیزیں ہیں وہ constitutional bench سے ہی رفر کی گئی ہیں dc دوست دوستو جو enclave کا change ہوا تھا وہ bangladesh میں کچھ اس پرکار سے ہوا تھا جو west bengal کی territory تھی دوستو وہ bangladesh se merge کی گئی تھی وہ جو کچھ bangladesh کی territories ہیں تو وہ کس سے merge کر دی گئی تھی آسام اور تپورا سے اور میگھالیا کی بھی کچھ پار جو ہیں وہ ادھر merge کیے گئے تھے تو bangladesh کو ملا کے جو ہے peaceful boundary dispute ریزولیشن ہو پایا تو دوستو تیسطہ water dispute دونوں کے بیچ میں ہیں اس لیے تیسطہ river بھی important ہو جاتی ہے جو کی originate ہوتی ہے کانگ سے glacier سے جو کی ہے چمارو لیک کے پاس سکم ہے تو یہ 315 km کا stretch ہے اور یہ بھارت کے west bengal سکم اور bangladesh جو bay of bengal میں جو ہے جا کے مل جاتی ہے تو اسے جمونا یعنی بھرمہ پتر سے یہ bengal میں ملتی ہے تو یہ question ہو سکتا ہے پی ٹی میں تیسطہ میٹس جمونا اور بھرمہ پتر in bangladesh bengal neipal اور china اس طریقے سے چار option ہو سکتے ہیں تو اس کا صحیح اتر آپ کو جو ہے پتا ہے جو کی ہے bangladesh جب ہم river کی بات کرتے ہیں تو river کا map آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس پرکار سے پوری river بانگلہ دیش میں تیسطہ پوری طریقے سے flow ہو رہی ہے تو دوستو آئیے آگے جانتے ہیں مہتما گادھی کے بارے جو کو لے جو ہے اب ہی خادی جو ہے سٹور سے جو ہیں وہ اس کی سیل میں ریکارڈ آیا ہے 150th anniversary of مہتما گادھی تو اسے کہتے ہیں خادی وکاس KVIC جو کی ایک statutory body ہے جو کی فرم ہوئی ہے خادی and village industry commission act 1956 کے اندر اور یہی اپیکس organization ہے جس جو کی ministry of micro small and medium enterprises کے انتر کا کام کرتی ہے KVIC جو اپنے اپنے important body ہو جاتی ہے اور KVIC کے جو important objective ہیں وہ social objective ہے to provide employment economic objective ہے to produce sale item اس کے علاوہ اس کے wider objective ہیں to create self reliance amongst poor اور rural economy کو بڑھانا اس کے علاوہ KVIC کے انیے functions میں جو ہے plan کرنا promote کرنا organize کرنا implement کرنا جتنے بھی خادی development programs بہت بہت ہی important ہو جاتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلا گاد dps یہ کہتا تا to organize village point and endure them the necessary powers to green bonus جو ہے dh green bonus جو हимalian states جو की meeting ہوئی تھی دہرہ دون میں हимalian states نے یہ مانگ کی ہے green bonus کیا ہے green bonus یہ ہے کہ environmental services جو کہ ہمalian state provide کرتے ہیں nation کو تو ان کو hydro power project develop کرنے کے لئے دیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو جتنے بھی human development parameters میں ان کو کھڑا اترنے کے لئے جو ہے دیا جاتا ہے جو اس میں جو سجیشن دیئے گئے تھے کہ green bonus ان کو ملے اس کے علاوہ جو ہے commodification of resources کو بند کیا جانا چاہیے اس کے علاوہ دیکھئے autonomy کی بات کی گئی تھی اور فیڈریشن کو جو ہے اور strengthen کیا جانے کی بات کی گئی تھی تو دوستو green bonus جو term ہے وہ کی جو ہیمالیان سٹیٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ جمہ کشمیر اترا کھن یہاں پہ ہیمالیان چل کے بعد اترا کھن پھر نیپال جتنا بھی آ جاتا ہے پھر یہاں پہ پورے نورث اسٹ کی جتنے سیون سیسٹر ہیں پوری آپ کے آ جاتی ہیں تو یہ ہیمالیان سکتے ہیں وہیں آپ آئی ایس سے جو ہے وات سپ فیس بک اور ٹیلی گرام پہ جو سکتے ہیں آپ کو یہ سکرین پہ لنک آپ کو دکھائی دے رہے ہیں تو ویڈیو میں آج کی بس اتنے ہی ٹاپکس تو اگلی ویڈیو میں حاجر ہوتے دوستو کچھ اور ایمپورٹنٹ ٹاپکس کچھ اور نئے پہلی وں کے ساتھ کیونکہ پریلیمز کے لئے آپ کے لئے برہ ماستر ثابت ہوں گے تو دھنیوا دوستو